موسیقی ہمیں پن ملیں گے اور پاپ برابر میں لکھے جائیں گے پاپ الگ لکھے جاتے ہیں پن الگ لکھے جاتے ہیں جب تک ہم کبیر پرمیسور کی سرنما نہیں آتے ہیں پرمسند کے مادمت ہے تب تک ہم جو سادنا کرتے ہیں چاہے وہ ساشتر انکول بھی کیوں نہ ہو تو بھی ہماری دونوں لکھے جائیں گے پن نیارے پاپ الگ اور دونوں ہی ہمیں پرابت ہوں گے ان بگتی والی سادناوں کا تو سرگ مہا سرگ میں جس جھٹھے سکھ کو ہم سکھ مانتے ہیں وہاں ملیں گے اور جو پاپ الگ لکھے ہوئے ہیں وہ ملیں گے امن نرک میں یا پھر چرا سی لاکھیوں میں یا پھر منسجی ان پرابت ہوگا اس میں بھی کچھ میسرن کیا جاتا ہے پاپ اور پنوں کا تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہ اور جن بھگوانوں کو ہم پودھ رہے ہیں ان کی پوزاؤں سے ہمارے سنچت کرم نہیں کٹ سکتے پرہربدکار کرم وہ ہوتا ہے جو ہمارا ایک جیون میں لکھ جیا جاتا ہے جس کو ہم بھاگ کے بولتے ہیں قسمت وہ دونوں بھوگنے پڑیں گے اور قبیر پرمیشور کی سن میں آنے کے بعد یہ پرماتما کہتے ہیں یدرویدہ جہ نمبر پانچ کے اور منطر نمبر پتیس میں کہا ہے کہ اسی کا سی قبیر انگھاری اسی بمبھاری اسی انگھاری مانے اگ مانے پاپ اری مانے سترو پاپوں کا ناسک وہ قبیر ہے قبیر دیو ہم اس کو قبیر صاحب بولتے ہیں بمبھاری مانے ہمارے کرموں کے بندھن کو کاٹنے والا بمبر مانے بندھن اور اری مانے سترو بمبھاری تو بمبھاری جو بندھنوں کا سترو ہے وہ قبیر دیو ہے قبیر صاحب اور وہ رت دھاما سور جوتی رت دھاما سی وہ سوم پرکاسیت اس کا سریر پرماتمہ کا جیسے سوریہ سوم پرکاسیت ہے ایسے ہی پرمیشور کا سریر سوم پرکاسیت ہے ساکار ہے منو سدرس ہے نراکار ہے منو شتل ہے وہ اور وہ ست لوگ میں رہتا ہے اپنا اتما پرماتمہ نے چھت سو ورس پہلے اپنی امرت وانی میں بولا تھا قبیر وانی میں ستیدانند گھنبرم کی وانی میں چھت سو ورس پہلے کہا تھا کہ بید میرا بھید ہے میں ملوں بیدن میں نہ ہی اور جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے نہ ہی بید میرا بھید ہے میری ہی جانکاری میری مہیمہ کا گنگان بید کر رہے ہیں لیکن ان بیدوں میں ورنیت ویدی سے میری پرابتی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان چیاروں بیدوں میں برہم تک کی سادنا کا اولیک لکھا ہے اور پانچما جو بید تھا سکشم بید جو سچیدانند گھنبرم کی وانی یعنی پانچما بید تھا اس کو ناس کر دیا اس کال بھگوان کے کہ کہیں ان میرے انترکت جتنے پرانی ہیں ان کو بھگوان کا پتا نہ لگ جیا اور اس سادنا کو کر کے یہ میرے جال سے نکل نہ جائیں اس درشتی کون سے اس کال بھگوان نے وہ پانچما بید ناس کر دیا اس پانچما بید کے ناس کی پورتی کرنے کے لیے پرمیشور سویم چل کر آتے ہیں ست لوگ سے اور پھر وہ جانکاری دیتے ہیں خود آ کر کے وہ کہلاتی ہے ستیدانند گھنبرم کی وانی شریمت بھگوت گیتہ ادھہے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ ارجن جو پتیس سے لے کر اور اکتیس تک جن منتروں کی سلوکوں میں جو ویاکھا ہے کوئی تو یوگ آسن کرتا ہے کوئی دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہے کوئی تکشن اینسا وادی بن کر موہ پر پٹی باندھ کر ننگے پیران گھومتا ہے کوئی جیو انسانہ ہو جاوے یہ سی سادھنائیں کرتے ہیں کوئی سواجھائیں ہی کرتا ہے کوئی اپنے سوانس او سوانس پر دھان دیتا ہے کہ سوانس بھار جاتا ہے او سوانس اندر آت جاتا ہے اس پر دیکھتے رہو بس یہی کریا ہے یہی سادھنائیں نہ دیکھو گے تو اب سوانس تا آوے جاوے گا تمہارے دیکھن تے کے لاتیوٹی آس میں تو بینہ جان کی یہ دکے دے رکھے تھے دڑے دوار رکھے تھے یہ سادھنائیں ٹھیک نہیں تھی ساستر ویدی کو تیاک کا منمانی آترن تھا تو کہتا ہے ان پتیسے لے کر تیس تک تو یہ سلوکوں میں چوتھے دائے کے گیتا جی میں سادھنائیں یا صادق اپنی سادھنائیں کو پاپنا سکھ جانتے ہیں اور اس لئے وہ کر رہے ہیں ایک دیو ان کو یہ پتا لگ جائے یہ غلط ہے تو رنچ چھوڑ دیں گے وہ تو پھر کہا گیتا جی دائے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہ وہ یتھارت گیان ان یگوں کا جو یگ کر رہے ہیں پرماتمہ پانے کے لئے ٹرائی کر رہے ہیں یگمہ نے دھار میں کنسٹھان ان دھار میں کی یگوں کی انسٹھانوں کی جانکاری بہت ویستار کے ساتھ لکھی ہے سچی دانتگر برم کی وانی میں برم نے مکھے یعنی اس پر پرماتمہ نے اپنے مکھ سے آ کر بولی ہے اس بانی میں وہ یتھارت گیان لکھا ہوا ہے اپنے آتموں وہ ہے سچی دانتگر برم کی وانی کبیر وانی اور پرماتمہ کہتے ہیں چاروں وید میری ہی مہیمہ کا گنگان کر رہے ہیں لیکن میں ورنیت ویدی سے پرابت نہیں ہو سکتا آپ کو دکھاتے ہیں یزور وید یزور وید اج دھائے نمبر پانچ کا منتر نمبر بتیس میں کبیر انگاری ایسی بمبھاری ایسی یہ دیکھئے یہ ہے یزور وید اور مہرسی داند دوارہ اس کا انواد ہے اس کے پرکاسے کون ہیں ساروید دیسک آریے پرتیلی دی سبھا دو بٹا پانچ مہرسی داند بھون رحمل اللہ میدان نہیں دلی یزور وید آریے باس آریے باس آریے باس سمپور چالیس دھائے مہرسی داند سرسوٹی کرت اس داند جی نے اس کا انواد کیا ہے یہ لیکک نہیں ہے ویدوں کا کیوں انواد کرتا ہے جیسے گیتا جی کے گھڑے انواد کرتا ہے اور مدرک یہ ہے پرنس آفشیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس دریا گزنی دلی سی اب اس کے پانچمہ دھائے کے باتتیسمہ سلوک میں دکھاتے آپ کو یہ پانچمہ دھائے اور یہ ہے نیچے باتتیسمہ منتر تھرٹی ٹو یہاں دیکھئے گا اسی گاسی یہ دیکھو کبیر انگھاری اسی ہم اس کو کبیر بول دیتے ہیں بے اپنے لنگویج میں ہم بے بولتے ہیں کبیر انگھاری اسی بمبھاری عویسور اسی اچھا اس کا انہوں نے انواد کیا یہ دیکھیں گے ہی جگدیسور جس کارنہ آپ اسی کمانے کانتیمان اسی مانے ہیں اور انگھاری مانے کھوٹے چلن والے جیوہوں کے سطرو یہ لکھنا تھا آپ پاپ کے سطرو ہیں پاپ نہ سکیں اب یہ انواد کرتا مہرشی دانند کا اپنا گیان سدھان تھا کہ بگوان پاپ ناس نہیں کرتا اس لئے اس نے یہاں بات اُل جا دی اور پھر آٹھ میں جائے کہ تیر میں سے لوگ میں چھے بار لکھ رہا کیا بگوان پاپ ناس کر دیتا ہے وہاں اس کی وسائی نہیں یہ لکھنا تھا وہ انگ مانے پاپ عری مانے سطرو وہ پاپوں کا سطرو کون ہے کبیر اب انہوں نے اس اس کو یہ کبیر ہے کبیر ہم اس کو کبیر بولن لائے گئے اور اس نے یہ کر دیا اس کا کبیر ہے اور ارتھ کر دیا کانت پر جائے ہیں اب پہلے ہم اور پھر بمب آری یہ دیکھو بمب آری بمب آری مانے بمب مانے بندھن اری مانے سطرو بندھنو کے سطرو یعنی ہم اس کو بندی چھوڑ کہتے ہیں جو بندھن کٹ دے بندھن تو چھوڑوا دے ہم کبیر جی کو کبیر پرمیشور کو ہم بمب آری یعنی ہم بندی چھوڑ کہتے ہیں اور اس کو لکھن کا پرک یا بندی چھوڑ لگ دے بندھنوں کا سطرو لگ دے ایک ہی بات اب جیسی انہوں نے یہاں جو گلتی کی ہے نا یہاں گلت کر دیا یہ اگر گیا تو پھر کوئی لگ دیتے آپ پر وہ کوئی ہیں بس پھر بھی ہم مان جاتے ہیں نہ کچھ ٹھیک کرن کی چیشتہ کی کبیر کارت کانت پر جے لکھ دیا یہ کوئی بات ہوئی اب جیسی یہ یزور وید ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا کہیں پر ویاکھا ہو اب دکھاتے ہیں آپ کو اب جیسے یہ اسی یزور وید کا اب چھتیس ماں جائے ہیں یہ دیکھو یہ سٹھ تریسو اجھا ہے سٹھ تریس اجھا ہے جہنی چھتیس چھتیس اور اس کا یہ پرثم منتر ہے یہ رہ اس میں یہ لکھا ہے رچم واجم پرپدے منو یزو پرپدے یہ یزو سبد لکھا ہے اب یہ ہے یزور وید کے ویسے میں اور اس کا کوئی عرض کر دے وہ گلت کرے گا اس کا یزور وید ہی لکھنا پڑے گا جیسا کی اس میرسی نے یہ ٹھیک کیا یہاں پر یہ ہے یزو اس کا یہاں نواد کیا ہے وہاں مول پاٹھ تھا یہ دیکھو یہ یزو سبد ہے اور اس کا یزور وید لکھنا پڑیا یہ صحیح عرض بنایا پر یدی اس یزو کا عرض کر دیتے یگی ستوتیوں کا سنگ رہے تو کی بیراو کا کی ہے سنگ رہے یگی ستوتیاں لکھ دے اس کی یگی ستوتی تو یزو کا عرض یہاں لکھنا پڑے گا کہ وہ ہے یزور وید کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو ٹھیک جہاں انہوں نے قوی کر دیا اس کو ہم نے قویر دیو پڑھنا پڑے گا قویر دیو لکھنا تھا دیکھو ہم پھر آتے ہیں وہی پانچ میں دائے کے بتیس میں سلوک پہ یہ بتیس میں سلوک یزور وید کا اب یہاں اس نے جو قویر کر دیا یہاں لکھنا تھا وہ قویر دیو ہے بس وہ قویر دیو لکھ دیتے ہیں ہم قبیر دیو کے انلاعے کے دیو کو پرمیشور دیو کا عرض پرمیشور ہوتا ہے تو یہاں لکھنا تھا وہ قویر دیو ہیں اور دیکھو یہاں لکھا ہے رت دھاما سی سور جوتی رت دھاما انہوں نے خود لکھا ہے رت دھاما مانے ست دھام یکت ہم ست دھام کہو ست لوک کہو اس کو یہ ست لوک رت دھاما انہوں نے کہا رہا ہے نہیں وہ پھلانا رت دھاما مانے ست لوک ست لوک کا نواسی وہ وہ کہتے ہیں یہ پھلانے گام کا ہے یہ پھلانا وہ گام کا ہے تو یہ ایسی ہے کہ وہ رت دھاما وہ ست لوک میں رہتا ہے اور سبر جوتی دیکھیں اڑنگا کر رکھیں انواد کا انترکش کو پرکاس کرنے والا سبر جوتی شویم پرکاسیت وہ شویم پرکاسیت ہے پرماتمہ ہے وہ ستلوک میں رہتا ہے کبیر اس کا نام ہے اور وہ ہی انگھاری ہے پاپوں کا سترو ہے بندنوں کا سترو ہے یعنی بندی چھوڑ ہے وہ کبیر انگھاری اسی یہ کبیر ہم اس کو کبیر بولتے ہیں کبیر ہم لکھن بھی کبیر لائے گے پڑی کی ماترہ بھی رکھ دیں اب پرماتمہ نے کہا بید میرا بید ہے میں بیدن میں نہیں اور جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے نہیں یہ دیکھئے گا رگ بید بہسہ بہسہ دویتیہ بھاگ یہ کہاں سے پرکاسیت ہے پرکاسک ہیں پندیتہ راکیس رانی پردھان کاریالہ بید مندر ماتمہ بید بکسو سیوہ سرم لیکھ رام نگر ابراہم پور مکمل پور دلی درواز اتنا ہے اور نیچے لکھا دان سنسطان نی دلی کا پرکاسک اور اس کا یہاں انواد کرتا ہے یہ نو دس مندل ہیں یہ ماتمہ بید بکسو بھارتے اندر ناتھ دان سنسطان کرول باگ نی دلی اس کے دس میں سکت کے دس میں مندل کے اور سکت نمبر انچاس میں دکھاتے آپ کو یہ دیکھئے گا رگوید مندل نمبر دس اور سکت فورٹی نائن انانچاس اس کا یہ پہلا ہی منتر ہے انانچاس سکت کا یہ پہلا منتر ہے اس میں دکھا ہے کہ میں ستوتی کرنے والے کو یعنی پورن پرماتمہ اپنی مہمہ ویدوں میں لکھ رہے ہیں اور اس کا عرص ہے کہ اہم دا گرہنت پروم سوہم برہم کرنم اب پورن پرماتمہ کہتا ہے برہم کی اتپتی میں نے ہی کی اب یہاں دیکھو ان کا نواز دیکھیں میں ستوتی کرنے والے کو سناتن نواز یوگے لوگ سناتن ایسوریے نواز یوگے لوگ موکست تھا گیان پردان کرتا ہوں موکست بھی پردان کرتا ہوں اور نواز یوگے سناتن لوگ سناتن ایسوریے جہاں جانے کے بعد پھر کبھی آپ کا سکھ ناس نہیں ہوگا وہ پردان کرتا ہوں اہم برہم یہ بھی پڑھنا پڑھنے آمنہ نیتہ یہ گھڑھڑ کر رہے ہیں اہم برہم کرنم میں وید کو اتپن کرتا ہوں برہم کارت وید کر دیا ایترا گزب میں برہم کو اتپن کرتا ہوں پورن پرماتمہ کبیر دیو جی ست پرشنے برہم کی اتپتی کی تھی پھر مول سنسکر پڑھو برہم 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 کو کرنم اتپن کرتا ہوں میں برہم کو اتپن کرتا ہوں ٹھیک انہوں نے تھوڑی بہت گلتی کری ہے انواد میں اس کو ہم سدھ کر لیں گے اپنے گیان سے اور یہ بید میری ہی مہیمہ کی وردھی کرتا ہے یہ بید میری ہی مہیمہ کرتا ہے چاروں بید میری ہی مہیمہ گا رہے ہیں یک دان ستسنگ کرنے والے کو سنمارک میں آدیس کرنے والا میں ہی ہوں کرے کر آور سائیں آمن میں لہر اٹھا اور داد دوسر درجیو کے آہ بگل ہو جا کہتا ہے سب یہ دان پون ستسنگ پونہ آتمہ جو میرے سے جڑ گئے ہیں ان کو میں ہی لاتا ہوں یہاں پر میں ہی آدیس سنمارک کا آدیس کرنے والا میں ہی ہوں میں سکل ید میں نے دینے والے کسنگی یگ سیل جنوں کو ہی ہراتا ہوں ہراتا ہے یعنی ہراتا ہوں یعنی کرنے کا بھاؤ یہ ہے کہ یہ میں نے تو برم کی اتپتی کی ہے اور جو میری ست وقتی کرتے ہیں میری ست وقتی کرتے ہیں ان کو سناتن لوگ سناتن سواسوت ستھان پرابت کراتا ہوں اور وہاں سے جب ہم چلے گئے تیسوری آپ پر رہے گئے وہاں سارے تھاٹھے تھاٹھا مرتو نہیں کوئی بڑھاپا نہیں کئی چیز کا بھاؤ نہیں نیوازی ہو گئے لوگ موکست تتھا گیان پردان کرتا ہوں اور میں اہم برحم کرنوں کرونم کرنوں میں وید کو اتپن کرتا ہوں یا وید نہیں یا برحم کو اتپن کرتا ہوں اور مہیم وردنم مہیمم اور یہ جو جو وید ہیں وہ میری مہیمہ گارے ہیں کیونکہ برحم نے پھر ویدوں کا گیان آگے دیا اب کہنے کا تات پر یہ ہے کہ ہم جن صدگرنتوں کو صحیح مانتے تھے ست مانتے تھے اور مانتے ہیں ان کو ہم سمجھ نہیں سکے جب پورن پرماتمہ کبیر جی نے اس دانک کبیر نے ذلہہ کبیر نے کاسی میں آئے ہوئے بھگوان پرمکسر برحم نے اپنی پیاری آتمہ درمداز جی کو اپنا ست لوگ دکھا لیا سچھکھنڈ دکھایا وہاں سب ستھیتی سے پریچت کروایا تب وہ واپس آیا اس کی شریر میں واپس پروش کر دیا آتمہ کو تب اس نے زاگریت ہو کر کے کہا کہ پرماتمہ ہم تو ان شریرام شریر کرسن بر مابیشنو محیس جی کو ہی سپریم پاور مانتے تھے یہ مالک پھر یہ تو بید اور جتنی بھی پران ہیں یہ سب جھوٹھی ہیں ان میں ان کے بارے بتا گیا ضرور عمر ہے سروس اکتیمان ہے سرویسور ہے پرمیشور نے کہا بید کتیب جھوٹھے نبائی اور جھوٹھے ہیں جو سمجھے نہ آئی جھوٹھے تو وہ ہیں جو ان کو سمجھ نہیں سکے بید پڑھیں پر بید نظان ہے بانچے ہیں پران اٹھارہ اور پھر بھی بید پڑھیں اور اس کا سمجھ نہیں سکتے اس کر کے اگیان سادنہیں سرو کروارہ کی ہیں اور جڑ کو اندہ پتے کھواوا ہے بھول گیا سردنہارا بھگوان پر تلسی کے پتے پھول چڑھاوا ہے پھول چڑھاوا مورتی کے اوپر کہتے ہیں سردنہار کو بھول گے تو تو ان ویدوں میں پرمیشور کی مئیمہ ہے یہ بھی دیرے دیرے آپ کے سمکس یہ تھارت انواد آوگا پہلے تو آپ جی کو یہ جو انہا درڈ کرنا چاہتا ہے یہ دیرے دیرے کہ آپ جی یہ سمجھیں کہ جو بھی دیرے دیرے بول رہا ہے وہ ساری سچی ہیں اس کے بعد یہ دیرے 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 ان ویدوں کا جتنا عوشق ہے ان کا انواد کرے گا اور پہلے آپ کو اس لیے انہیں کے انوادت وہ دکھائے جا رہے ہیں منتروں کے انواد کہ تاکہ کوئی آپ کو برمید نہ کر دے کہ نیو کہے کہ رام پال نے سنسکرٹ نہ آتی اور یہ میرسی داند کے انویائی راہ چاری ہے یہ سنسکرٹ کے گاتا تھا تو میرسی داند بھی ودوان پروشتہ سنسکرٹ کا گاتا تھا وہ صحیح سمجھا ہے انہوں نے ویدوں کا ٹھیک انواد کر رکھا ہے تو پہلے انہی کی دوارہ کیے گئے انواد کو دکھا کر پھر دا ساتھ ساتھ ان میں جو تروٹی ہیں وہ آپ کے سمجھ سپیس کرے گا پھر آپ کا سمجھ ما ہوگی پھر آپ درد ہو جاؤ گی کہ سچ مچ کونسا نواد صحیح ہے کونسا غلط ہے پھر آپ سویم جڑنے لے کر کے درد ہو جاؤ گی اور جب تک ہم درد نہیں ہوں گے ہم کوئی موقع پرابطی نہیں کر سکتے ڈگمگ آدمی کبھی سفر نہیں ہو سکتا آپ آگے جا کر کے مان لیجئے دو رستے ہو جاتے ہیں کہیں آپ اکیلے جا رہے ہیں یا تا آپ کے ساتھ گائیڈ ہو کوئی وقتی جانکار ہو یا پھر آپ کے پاس میپ ہو اس میپ پر آپ دیکھ کر چل سکتے ہو کہ یہ رستانی یہ ہے اور میپ کے بارے میں آپ درد ہو کے سچ موچیس میں جو لکھا فائنل ہے تو یہ ہمارے سدگرنت ہمارے میپ ہیں یہ میپ آپ کو مانچی تر دکھا جا رہا ہے کہ آپ جس رستے جا رہے ہیں یہ رستہ آپ کا ہے یہ نہیں ہے اور آپ درد ہو جاؤ کے سچ موچیس پھر آپ کو ڈگمگ نہیں ہو سکتے اگر آپ کے پاس میپ نہیں ہے آپ چل پڑے راکھے دو رستے ہو جاتے ہیں وہی پر آپ اسمندس میں پڑ جاؤ گے آنکھ میچ کہتے چل پڑوں کسی سائٹ میں وہ دوسری بات ہے تو ایسے ان سدگرنتوں کا آپ کے روبرو کرانا یہ دا سنواریہ سمجھتا ہے اب بتایا کہ بید میرا بھید ہے اور میں نا بیدن کے ماہیں جان بید سے میں ملوں یہ بید جانتے نہیں اب جیسے گیتہ جی دہائے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا کہ وہ فرماتمہ نے اپنے مکھ کملتے جو بانی بولی سچی دانند گھن برم نے یعنی اس پرمک سر برم نے جو اپنے مکھ سے بانی بولی اس میں بہت وشتار کے ساتھ ان دہارمی کنوشتھانوں کی جانکاری دے رکھی ہے اس کو چوتھے جائے کے چوتیس میں سلوک میں شریمت بھگوت گیتہ میں کہا کہ گیتہ گیان داتا یہ کال شری کرسن جی میں بڑھ کر بول رہا ہے اس میں پرویش کر کہ اس گیان کو تو وہ تتوہ گیان ہے اس گیان کو تو تتوہ درشی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈوت پرنام کرنے سے کپٹ چھوڑ کر ان کی سیوہ پرسن کرنے سے سرطہ پروس پرسن کرنے سے وہ تتوہ درشی سنت تجھے پرماتم تتوہ کا گیان کرائیں گے جس کو گیتہ گیان داتا بھی نہیں جانتا وہ تتوہ گیان ہے جو سچی دانند گھنبرم کی بانی میں سچی دانند گھنبرم کے مکھ سے نکلی ہے یعنی اسی پرمیشور نے آکے یہ سچائی ہمیں بتائی ہے کہ تم کون ہو تم کہاں سے آئے ہو کون پرماتمہ ہے تم سادنہ کیا کرتے ہو تو وہ پرماتمہ کی مہمہ جیسے آپ نے رگوید منڈل نمبر دس سکت فورٹی نائن میں پرتھا منتر میں آپ نے پڑھا کہ وہ بید یہ پرماتمہ کہتا ہے پورن برہم کہ اس برہم کی اتپتی میں نے کی اور برہم نے پھر آگے میری مہمہ کیونکہ برہم کے اندر پرماتمہ نے چار پانچ سو بید فیڈ کر دیئے تھے جیسے ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں ٹرانسپر کر دی جاتی ہے پورا کا پورا میٹر فلم کی فلم پوری ایسے پرماتمہ نے پانچ سو بید اس کے انتہ کرن میں فیکس کر دیئے تھے وہاں سے اور پھر جیسے سمیں آنے پر اپنے آپ مالک کے نیمانوں سارش کے اندر سے سوانسوں کے مادن سے وہ سارے باہر آگے پر گٹ ہو گئے اب اگر آج سے پچاس ورس بیس ورس چالیس ورس پہلے یہ داس یہ بتاتا کہ پرماتمہ نے اس کے کمپورٹر میں اس کے کال کے انتہ کرن میں وہ چاروں بید بیج دیئے اور پھر سمیں آنے پر اس کے آدھے سمسار پرکریا مالک نے ایسی کی کہ اس کے سوانسوں سے آپ پہ نکلائے بار تو نہ دچو یا بات آج سارا یقین ہو گئے وشواس ہو گا آپ کو کیونکہ آج کل آپ جو ٹیکنک دیکھ رہے ہو کہاں سے کہاں ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے ایتنک اور اس کے اندر کتنا میٹر بڑیا ہوتا ہے اس کو کہیں بھی پھٹ کر دی جا جس میں وہ ڈال دی پھر اسے کتنا ڈاؤنلوڈ کر لیو پورے پرشت کے پرشت اتنا بڑا پولندہ بڑ لیو تو ایسا ہوا تھا تو اس نے جب جیکھا کہ ڈاؤنلوڈ اس نے کیا بہار اپنے کمپورٹر سے انتہ کرن سے تو پڑا کے پر جو پانچمہ وید تھا سکسم وید اس میں تا ساری یہ جانکاری ہے ویو اوف ورسیب بھی ہے اس نے ایک نہیں دیکھا اب تا اس کو نشٹ کر دیا چھپا دیا اور یہ چار تھے جس میں مہمہ تو تھی وگوان کی ان کو ختم نہیں کر سکائی اس میں بھی مہمہ ہے لیکن ویو اوف ورسیب نہیں ہے اور اس وید کو سمجھنا یہاں کے پرانیوں کے بس کی بات نہیں چاہے پھر مادی ہو چاہے بھی سنو چاہے شیف جی یہ بھی ویدوں کو نہیں سمجھ سکے یہ تو وہ پرماتما سویم آتا ہے پھر سویم ہی اپنے دوارہ ور لکھی ہوئی ان گرنتوں کو سویم ہی ٹھیک ٹھیک سمجھاتا ہے اب جیسے ویدوں کا جو نرنائک گیان پرماتما نے اپنی سچی دانند گھن برم کی وانی کبیر وانی میں بولا اب اس وانی سے پریچیت ہونے کے بعد ہم نے ویدوں کو کھولا اور وید بالکل ساپ ہو گئے کیونکہ یہ حتمی گیان ہے اس کو سنسکرت باثرہ کے جاننے والے نہیں کھول سکتے اس کا انواد نہیں کر سکتے جیسے کسی نے ہندی سیکھ لی فورنر نے اچھا ہندی کچھ بھی بن جا اور ساستری بن گیا اور اس نے رامان کا گیان نہیں رامان کی سٹوری کا گیان نہیں اور اس کو کوئی کہے کہ لے آپ ان تلسی داسکرچو پائیوں کا نواد کر دو اڑنگا کرے گا وہ بیسک ویدوان بنا ہوا ہے تو ایسے ہی ان ویدوانوں نے سنسکرت باثرہ کے ویدوانوں نے ویدوان تو ہوتا جو سروجہ ہو سروجہ کے والکبیر پرمیشور ہے اور سب باثرہوں کا سب جاتم گیان سے سب کا جانکار تھا ہو اور ان کو اے ویدوان کہتے تھے یہ نکلی ویدوان اب سنسکرت باثرہ کے جاننے سے ویدوان نہیں ہوتا ایک باثرہ کے جان لینے سے ویدوان نہیں ہوتا اس کا ٹھیک ہے اس کو وہ باثرہ آتی ہے اس کا ماسٹر ہے بس اب تتوہ جان کو نہیں سمجھ سکے جس کارنے سے انہوں نے ان کے ارثوں کا انرث کر دیا اب وہ پرماتما سون وہاں سے چل کر آتے ہیں اپنے دوارہ رچی ہوئی شرشتی کو وہی ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں اور یہ تھارت گیان وہی آ کر دیتے ہیں وہ گیان سمجھاتے ہیں منس کی طرح چل کر آتے ہیں اپنا تمہ اس کال بھگوان نے ان اگیانی رسیم حیرسیوں مڈلے سنو گروہوں برامنوں دوارہ برامن کا عرصیہ کئی جاتی سے نہیں ہے یہ سمجھنا چاہیے کیونکہ ہم بدک جان ہیں اور گیان سنتے نہیں برامن کا عرص جو گروہ پد پر ہوتا ہے وہ برامن ہے یعنی جو گیان دیتا ہے پرماتما کے بارے میں جس کو جانکار مانتے ہیں برامن سویز و برم پچھانے برامن اس کو کہتے ہیں جس نے بھگوان کو جان لیا ہے لیکن وہ نا جان رہے تھے برامن کو آؤں تھے رسی مہرسی تھے لیکن وہ مہرسی کی یوگ نہیں ہے ان کو برامن کہنا پڑتا ہے لیکن برامن کی یوگ نہیں تھے جیسے میرے گردیو تھے وہ برامن تھے جاتی کے حسابت ہیں اریانہ میں گاؤں پہنتاواز دادری کے پاس بڑا پہنتاواز اور جلا بیوانی اس بڑے پہنتاواز کے گاؤں کے رہنے والے برامن جاتی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو برامن نہیں کہتے تھے وہ سنت رام دیوانند کہتے تھے وہ سنت تھے اور میرے جو دادا گرو جی تھے گرو جی کے گرو جی وہ چھاولا گاؤں ہیں دلی میں نجب گھڑ سے گھڑ گھڑا کی طرف جاتے ہیں چھاولا on road پڑتا ہے وہ چھاولا گاؤں کے ذات تھے کسان اور وہ کاسی ودیہ پیٹ سے چاروی سے کے آچاریہ بن گئے وہ پنڈیت چدانند کہلاتے تھے وہ برامن کہلاتے تھے اب اس ہمارے دادا گرو جی کا جو آسرم بنا ہوا ہے گوپال پور گاؤں ہیں خرخودہ کے پاس جلسونی پت میں ان کے آسرم کے اوپر لکھا ہے پنڈیت چدانند جی آسرم اور ہمارے گرو دیو کے جہاں سرم ہیں سنت رام دیوانند جی آسرم تو یہاں ذاتی سے برامن نہیں ہے کرم سے برامن کے لیے کہا گیا ہے تو یہ نقلی گرو برامن جو گرو پت پر تھے ان کو کہہ کھے کا پتا نہیں تھا یہ کہلاتے تھے رسی اور میرسی تو یہ سمجھ نہیں سکے اس پرماتمہ کی عمروانی کو اس لیے پرمیشم نے کہا کہ یہ بید کتیب جو اٹھے نہیں بھائی اور جو اٹھے ہیں جو سمجھے نہ ہی تو ویدوں میں لکھایا کہ وہ پرماتمہ سمجھ گتی کر کے آتا ہے اب جیسے یہ آریے سماج کا جو گروپ ہے اس میں سکشت ورگ بہت ہے اور لیکن وہ اکثر گیان ہے ان کو جاتمگیان نہیں ادھر سے مہرشی داند کو بھی کہہ کھے کا پتا نہیں تھا جاتمگیان کا اس لیے اس نے کوشس کی ویدوں کا نواد کرنے کی اور اس کا اپنا سی داند تھا کہ بھگوان نراکار ہے وہ کہیں ایک دیسمان نہیں رہتا ایک دیسمان ستھان پر کہیں نہیں رہتا وہ کیول سرو بھیاپک ہے جیسے وائیو ہے ایسے بھگوان ہے رب لے آدمیوں نراکار پرماتما اتنے بڑی بڑی سٹریکچر کیسے بناوگا وہ جیسے کوئی نوک ہے ساکار کیسے بناوگا سن لو ساکار کیسے بناوگا ساکار منوش انجینئر ہے اور جھاج بنا دیا ہوائی جھاج وائیو یان بنا دیا سمدری جھاج بنا دیا اس میں بیٹھ کا آرام سے گھوم رہا ہے اور وہ یان چل رہا ہے نراکار کوئی کیریگر بنا گئے دکھائے دو مرے پاس چھے بناوگا وہ کھک بناوگا تو ایسے پرماتما منوش صدرش ہے ان کی وہ امی توضہ ہے اس کی سکتی کا کوئی وار پار نہیں ہے ان کی وچن سے سب کو جو ہو جاتا جیسے آپ ہم دیکھا کرتے ہیں جادوگر ہوتے ہیں اپنے مکھ میں ایک چھوٹی سی گولی کنچا اتنا کنچا ہوتا ہے اس گولی کو مکھ میں ڈالتے ہیں اور تھوڑی دور اوہ کروکے اتنا بڑھا موسکردو کا ڈمو مدو پتھر بنا جیتے ہیں اور نو پٹک دیں پٹھا گے دیکھ لو کتی پتھر ہے تو اس جب ایک جادوگر اتنا کچھ کر سکتا ہے اور وہ تو پرمزادوگر وہ تو سروہ سکتیمان ایک وچن میں سب کچھ کر دیں تو ایسے ہی اس پرماتمہ کی مہیمان سے ہم نے پریچی تو نہ اس پرماتمان ہے کہتے ہیں ایک سبد میں سب کیا سکل جمعی اسمان ایک وچن میں سب کچھ بنا دیا تو سمرت ہے اس کو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو وہ جانکاری فہمی آ کر دی اور یہ نراکار بتاؤں اگوان کو اروید کے ساکار ہے نراکار ہے منو صدر سے ہے وہ اپنا دماؤں اس لیے پرماتمہ کہا کرتے ہیں موٹی مکتا درستنا ہی یہ جگہ ہے سب اندری دکھت کے تو نین چسم ان کا پھرا موٹیا بندری یہ دکھ ہیں ویدوان پرس اور مہرسی قوام ہے ان کا موٹیا بند ہے جس کا موٹیا بند ہو دو آنکھوں میں آنکھیں تو دکھائی دیتی ہیں جیسے بڑا سوست آنکھیں ہیں سب کچھ دیکھتا ہوگا لیکن انہیں پٹندہ ہے جس کا موٹیا بند ہوگیا دونوں آنکھوں میں تو پرماتمہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ مہرسی دکھائی دے ہیں گرو برامن دکھائی دیتے ہیں یہ مندلے سور ان کا موٹیا بند ہو رہا ہے انہیں اپنے صدگرنتھوں میں لکھی ہوئے سچائی کا نہیں پتا اور پھر نرہکار کہتے ہیں اب دکھاتے ہیں آپ کو پرماتمہ کی ساری ستھی تھی دیکھئے گا رگوید مندل نمبر نو رگوید مندل نمبر نو آپ دکھاتے ہیں اور سکت نمبر چھاسی بھگوان ساکار ہے یا نرہکار ہے وہ کیسی لیلا کرتا ہے یہ ہے رگوید مندل نمبر نو دسی کٹھائی انواد یہ ہے ساروہ دے سک آریے پرتینی دی سبھا مہرشی داند بہن راندلا میدان نئی دلی سے یہ پرکاسیت ہے اور یہ مدرک ہے پرنس آف سیٹ پرنٹرنیت پندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس دریاغند نئی دلی سے یہ چھپا ہے چھپا کھانا اس کا یہ اور دیکھنا یہ ہے رگوید مندل نمبر نو اور سکت شیاسی کا مندل نمبر چھبیس اس میں لکھا کہ یگ کرنے والے یزمانوں کے لئے پرماتمہ یگ کرنے والے معنی دھارمِ کنشتھان یعنی سادنہ کرنے والے یزمان معنی بگتوں کے لئے پرماتمہ سب راستوں کو شگھم کرتا ہوا ان کے بگنوں کو مردن کرتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا وہے کانتی میں پرماتمہ یہ لکھنا تھا قویر دیو کبھی کوئی بھی سروجہ نہیں ہو سکتا جس کو سارا گیان ہو کبھی کبھیتہ بنا سکتا ہے یہ قویر دیو لکھنا تھا ہمارے وہ قویر دیو ویدھوت کے سمان یعنی آکاسی وجلی کی طرح سیکنڈ میں نہیں چاہ جاوے کرڑا کرتا ہوا ایسے ڈیلا کرتا ہوا ورنی پرس کو یعنی اچھی آتما کو پراہبت ہوتا ہے اچھی آتما کو آکے ملتا ہے وہ جسے آدمی درمداس جی کو ملے آدمی نانک صاحب جی کو ملے آدمی ملکداز صاحب جی کو ملے آدمی دادو صاحب جی کو ملے آدمی گریبداز صاحب جی گاؤں چھوڑانی جلاز اریانہ والے کو ملے آدمی گیسہ داز صاحب جی گاؤں کھے کھڑا یوپی میرٹ والے کو ملے وہ اچھے پر اس کو آ کر پرابت ہوتا ہے وہ کہاں رہتا ہے بھگوان ستائیس میں سلوک میں رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر چھاسی کا چھبیس پڑکم ستائیس میں پا گئے ہیں اس میں انہوں نے یہ جو نراکار مانتے تھے بھگوان کو اروید بتا رہے ہیں وہ ہے پرماتما پرکاس پونج پرماتما کو جو پرماتما دھو لوک کے تیسرے پرشت پر ویراز مان ہے وہاں رہتا ہے تیسرے ایک ستان پر رہتا ہے دھو لوک کے یعنی اس تیزوں میں لوگ ست لوگ کے ایک ستان پر تیسرے ستان پر ویراز مان ہے ستان پر ویراز مان ہے وہاں رہتا ہے نراکار کیوں کرو اب اگوان جب وہاں بیٹھا ہے آگے دکھاتے ہیں یہ ہے رگوید منڈل نمبر نو سکت بیاسی کا رگوید منڈل نمبر نو اور سکت بیاسی اور یہاں دیکھیں یہ ہے بیاسی ماں ایکاسی ماں سماپت ہوا یہ بیاسی ماں سرو ہو جاتا ہے اس کا پرثم منطر ہے اس میں لکھا ہے کہ جو سروت پادک پربھو سب کی اتپتی کرنے والا پرمیشور پرکاس روپ اس کا رہت ہے وہ تیجوں میں روپ ساکار ہے سدگنوں کی ورشتی کرنے والا پاپوں کا حرن کرنے والا پاپ ناس کرنے والا پاپ اکسمہ کرنے والا ہے وہ ہے راجیو راجہ کے سمان راجیو اس کا رہت ہے راجہ کے سمان آگلک ہے یہ دیکھنا ہے یہ دو سو انہیتر پرشت پر پڑھ رہے ہیں کوئی برمت کر دے گا ایک دوسرا پرشت دکھا دیا ہوگا یہ دو سو ستر لکھاؤں گا یہ دیکھو دو سو ستر ہے یہاں لکھا ہے بیاسی کا پہلا پڑھ رہے ہیں بیاسی کا نو کے بیاسی کا راجہ کے سمان درسنیہ ہے وہ دیکھن جو گا ہے ویجیول ہے وہ ساکار ہے راجہ کی طرح منصر جیسا ہی ہوا اور وہ ہے پرتھوی آدھی لوک لوکانتروں کے چاروں اور سب دیمان ہو رہا ہے وہ ہے ورنیہ پرشت کو ورنیہ مانے اچھی آتما کو سرشت پرشت کو جو درد بھگت ہے جو درد بھگت ہے اس کو پویتر کرتا ہوا پرابت ہوتا ہے جیسے آدھنیہ درمدہ صاحب جی کو جو درد بھگت تھے اس کے اس کے بعد ڈگمگ نہیں ہوئے آدھنیہ ملکدہ صاحب جی کو آدھنیہ دادو داس صاحب جی کو آدھنیہ گریب داس صاحب جی گاؤں چھوڑانی جلہ 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 والے کو اور آدھنیہ گیسہ داس صاحب جی کو گاؤں کھے کھڑا میرٹ یوپی والے کو یہ درد بھگت ہے آج تک ڈگمگ نہیں ہوئے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا انہوں نے ان کو بھگوان میں لے آ کر کے کو پویتر کرتا ہوا پرابت ہوتا ہے ورنیہ پرشت والے ستھانوں کو آدھار بنا کر پرابت ہوتا ہے دیکھو کتنا سپسٹ کیا ہے انہوں نے ریگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر اکاسی میں کتی کنسپٹ کلیر کر دیا کہ وہ پرماتما راجہ کی طرح دیکھن جوگا ہے راجہ کارت ہے کہ وہ سکتی سالی ہوتا ہے منو صدرش ہی ہے راجہ کے سمان ہے اور ساکار ہے دیکھن جوگا ہے اور وہ اچھی آتما کو وہاں سے چل کر آ کر ملتا ہے اور جو درد بھگت ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے انہوں کو نہیں جیسے آکاس کی بجلی آکاسی یہ بجلی گرتی ہے وہ کسی وسطو پر گرتی ہے جہاں اس کا ویسے اٹریکشن بنتا ہے پرانے سمیہ میں جب کانسی داتو کانسی داتو کے بیلے تھاڑی ویا کرتے ہیں پرانے تھے اور ان کو اگر ورسہ کے دنوں میں کہیں باہر وہ پڑے رہ جاتے تو ہمارے بذرگ دادی ماتا کہا کرتے تھے کہ کانسی کے برتن پر بیجلی گر جاتی ہے جب اس کا سنیوگ ہوتا ہے اوپر سے گرنے کا تو وہاں اوش سے اسی کو ترنت وہیں آکر کے اٹریکٹ ہوتی ہے اس کارنوں سے کھیچی آتی ہے اسی پر گرتی ہے اس کو اٹھوا کر اندر رکھوا دیا کرتے تھے تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ پرماتما اس بیجلی کی طرح جیسے وہ اپنے ویسیس جس پر وہ آکرسن ہوتا وہیں گرتی ہے اے ایسی ستھیتی سے پرماتما ان درد بھگتوں کو آ کر ملتا ہے جو میلن جوگے ہوں جن کو وہ ان سے آکرسیت ہوتا ہے تاکہ یہ میری آگے بڑھا سکیں اس گیان کو کال کے جال کو ہٹا سکیں میرے پیاری آتماؤں تاکہ یہ سندیز پہنچا سکیں اور ان کا کیا کر لیں آنکھیں دیکھیں جب بھی نہ مانون بھگوان ملے گا انہوں تک کالے ملے گا جہاں یہ رہ رہے ہیں اب نومے منڈل سکت بیاسی کا منطر ایک پڑھ دیا اب دو دکھاتے ہیں دیکھئے گا اے گوید منڈل ہم نے یہ پڑھ لیا اب دو پڑھتے ہیں وہ پرماتما کس ادیسے سے آتا ہے یہ پرماتما اپدیس کرنے کی اچھا سے آپ مہا پرسوں کو پرابت ہوتے ہو اچھی آتماؤں کو مہا آتماؤں کو پرابت ہوتے ہو اور آپ اتینت گتی سیل پدارت کے سمان ہمارے ادھات میں کی یگوں کو پرابت ہوتے ہو یعنی اتینت گتی سیل پدارت کے سمان یعنی جیسے بیجلی چلتی ہے بیجلی جیسی گتی سے آپ ہے اور اپدیس کرنے کے لیے آتے ہو یہاں پر سچا گیان دینے کے لیے آپ قبیر دیو ہیں آپ قبیر دیو یہاں لکھنا تھا سروجہ لکھ دیا آپ یہاں لکھنا تھا آپ قبیر دیو ہیں ہم اس کو قبیر صاحب کہتے ہیں آپ قبیر صاحب ہیں صد شروع پہ اب جیسے یہ اب یہ آپ کو دکھا تھا جہاں یزو لکھا ہو تو یزو روید لکھنا پڑے گا وہاں پر وہ انہوں نے کیا بھی ہے مہرشی دان نے یزو روید کے چھتی سمیت ہے پرثم انتر میں یزو کارت یزو روید کیا ہے تو یہاں لکھنا تھا وہ قبیر دیو ہے وہ صد بید پڑھیں پر بھید نہ جان یہ بات چھتے پران اٹھارا بید پڑھیں پر بھید نہ جان گرو بین کا ہن پایا گیا جون تھو تھا بچھڑ موڑ کیسان گرو بین بید پڑھیں جو پرانی سمجھے نسار رہے اجنی یہ اجنی رہے ہیں بیدوں کو پڑھا کر تیر میں رسی کو آگے انہ ککھا نہیں پتا تھا اب جیسے پرماتمہ منوش درشی یہ سہد ہو گیا راجہ کے سمان دیکھن جو گا ہے اور وہاں سے گتی کر کر آتا ہے جن مہاپرسوں کو ملتا جن مہاپرسوں نے ملا انہ بتا کبیر اس گوڑ وہ کبیر دیو کانسی میں ہم سلطانی نانک تارے دادو کو اپدیس دیا جہت جو لاحابید نہ پایا وہ کانسی مہاپر ہویا آدنی گریبدا صاحب جی گاؤں چھوڑانے جلز دروالے جن کو بگوان آکر ملے تھے کیا کہتے ہیں گریبدا صاحب نے پھر بتایا ہے سرو کلا ستگر صاحب کی یا دنیا دا جیون جھوٹھا بھول گئے مرزان اور سرو کلا ستگر صاحب کی ہری آئے ہری آئے ہری پرماتمہ ہری آئے گریبدا جی دو سو اسی ورس پہلے لگ بگ سن سترہ سو ستائیس میں لگ بگ تین سو ورس ہوگے تین سو ورس چھے بھی پر سن سترہ ستائیس میں پرماتمہ آئے تھے اور سن انیس سو ستھے سٹھ میں اریانہ اور پنجاب الگ ہوئے جب اریانہ آکشیتر کا نام پڑھا تھا یہ اریانہ پرانتھ بنیا تھا اس سے بھی کتنے ورس پہلے دو سو ڈائیس ورس پہلے پرماتمہ نے لکھ بول دیا تھا گریبدا صاحب جن کہا تھا کہ ہری آئے ہریانے نو ان کے وطن سے پھر یہ ہریانہ آکشیتر آج بن کر رہا تاکی ہم اس پرماتمہ کی وانی کو سمجھا سکیں اگر یہ وانی دو سی ورس پہلے بولتے سو ورس پچاس ورس پہلے سے بولتے جب کن کہا اریانہ تھا نام نیشان نہیں تھا تو ہریانہ صاحب جی رگوید منڈل نمبر سات اور سکت نمبر گیارہ کے منتر نمبر تین میں لکھا ہے منشوت اگنے اگنے مانے پرمیشور یہ منش کے سمان پرماتمہ رگوید منڈل نمبر سات سکت دو کے منتر تین میں پھر لکھا کہ منشوت اگنی منونہ یہ منش کے سمان بھگوان منش تلے منشوت یہ منش جیسے بھگوان منونہ منونہ مانونہ 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 جیسے ایک بدوان پرس کی طرح آپ آتے ہو اور جیان کا منڈالہ کھول دیتے ہو رگوید منڈل نمبر ایک سکت چواریس میں منتر نمبر گیارہ منش وط دیو دیو معنی پرمیشور یہ منوس کے سماان بھگوان رگوید منڈل نمبر ایک سکت کتیس کے منتر سترہ میں منش وط اگنے یہ منوس جیسے بھگوان رگوید منڈل نمبر ایک سکت چھالیس کا منتر تیرہ ہم لکھا کہ منوس وط سمبھو منوس کے سماان کلان کارک پرمات مار سمبھو مانے بھگوان رگوید منڈل نمبر آٹھ سکت اٹھارہ کے منتر اکیس میں نروت ورون نروت یہ منوس کے سی بھگوان رگوید منڈل نمبر آٹھ سکت تیرہ منتر تیرہ میں منش وط اگنے رگوید منڈل نمبر آٹھ سکت تیرہ تیرہ منتر ستائیس میں منش وط پرماتمہ منوس صدر سے آپ کو دکھاتے رگوید منڈل نمبر ایک کا انواد مہرشی داندن کرک ہے اور اس نے کوشس کی ہے کہ میں اڑنگا اڑاؤں اور اس کو ختم کر دوں کہ کوئی پڑھ نہ لے کی تا ہے منوس کے طل پرماتمہ لکھا ہے پہلے اسی کا دکھاتے رگوید منڈل نمبر ایک سکت نمبر اکتیس کے منتر سترہ میں یہ دیکھئے گا یہ پرثم منڈل ہے مہرشی داند جی کا نواد ہے پرکاسک ساروید دیسی آریے پر تین ایدی سبا تین وٹا پانچ مہرشی داند رامنا میدان دلی سے اور یہ ہے مدرک سمرات پرنٹر اور بائنڈر سولہ سو چھے پٹ آس دریاغ نیدلی سے یہ اس کا مدرک بدل گیا ہے یہ دیکھئے گا یہ ہے رگوید منڈل نمبر ایک اور سکت اکتیس اس کا منتر نمبر سترہ ہے یہ سترہ اس میں کیا لکھا کہ منوشوت اگنے اس کا نواد اس کا کہا لکھا اس نے یہ دیکھو منوشوت اس کا نواد کیا مہرش دان اس کو کہا منوشوت اور اگنے کو اس نے آلک دگہ لکھ دیا اگنے اگنے یہاں کر دیا اور منوشوت کو اس نے یہاں لے لیا اگنے پہلے لگا دیا تو اس نے لکھا کہ پویتر انگیرہ مانے پران کے سمان دھارن کرنے والے انگیرہ مانے بھی پرمیشور ہوتا ہے یہاں لکھنا تھا منوشوت اگنے انگیرہ 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 یایتیوت سدنے پورویم سوچے اب اس کا عرصہ دیکھتے ان کے دوارا یہ پویتر پران کے سمان دھارن کرنے والے یعنی پرانی کی طرح آپ آتے ہو پرمیشور انہ نے کہا سب ودعاؤں کے سرورت تک ویپک سبادیکس یہاں بھگوان کا ناموں نشار مٹا دیا سبادیکس لکھ دیا آگنے کو آگے دیکھو آپ منوشیوں کے منوشی وط منوشیوں کے آنے جانے کے سمان یہ لکھنا تھا منوش کے سمان منوش وط منوش کے سمان عام آدمی پڑھ سکیشن منوش کے سمان اور شریر واقع کیارت ہوتا نواز کرتے سمان یا واقع ہوتا یا یا کیارت کنٹینیو ہونا چا اس کارت شریر ویپک پران وائیو کے صدر سراج کرم ویپک پروس کے تل ہنگیر سمان آپ ایک ساندھان منوش کی طرح یا یہ عطیوت جیسے پروس یگ کے ساتھ کرموں کو کرتے کراتے ہیں اس اوتم پرتیشتھا والے ویدوان ویدہ دینے والے ہیں اس کا کوئی سرپیر نہیں کہیں پر بھی دیکھ لو انواز کا عرث ہے آپ ایک سادھان منوش کی طرح آتے ہو اور جیسے جن سادھان اپنے ہاتھوں سے کاریے کرم کر اپنے کرم کام کر اس طرح آپ آتے ہو اور پرو عوض ہے پرم آتے پہلے کی طرح پھر سے آئیے آپ گیان دیتے ہو ہمیں آپ پھر سے یہاں آئیے اپنا آتما اب یہ سچا آپ کے سامنے آئے گی تو حیران رہ جاؤ گے کہ بھگوان بتا اسے بھی میں رسی آگرہ جن گیان کو سم یہ دیکھو رگوید مندر نمبر ایک سکت چواریس کا یہ میریش دھارت کا نماز ہے اور منتر نمبر گیارہ اس میں کیا لکھا ہے منوش منوش وط دیو منوش وط دیو منوش وط دیو یہ اس میں لکھا ہے اب دیو یہ یہ ایک سنٹنس ہے پورا ایک منتر ہے اب اس منوش وط دیو کو سات سات انواد میں لینا چاہیے اس نے کیا لیا سب سے پہلے یہاں لیا دیو اور منوش وط لیا لاشت میں دیکھ ڈنگا کرن کا بڑی طریق ہے یہ دیو دیو یہ دیو ودہ سمپن اگنے مان بھوتک اگنی کے صدرس اتم پدارتھوں کو سمپادن کرنے والے می دھاوی ودوان ہم لوگ یہ گئر تھا اگنے مان سیدھ لکھ دیتا ہے پرماتما انہ بیس جگر لکھ رہا ہے اسی رگوید مندل نمبر نو کے سکت نمبر چھنو دیکھاؤں اس نے کتنی بار لکھ رکھ ہے اگنے مان پرمیش یہ دیکھ رو کیونکہ وہاں و اور دوسرے میں یہ دیکھو دوسرے میں اگنی سبدا پرمیش کو اب تیسرے میں ایک کے چھانو کا یہ تیسرا منتر اس میں اگنی مان جگدی سور لکھ جیا اب چوتھے کا اگنی مان جگدی سور اور پانس میں یہ چل رای رگوید مندل نمبر ایک سکھ چھانو کا اور یہ پانچ میں اگنی مان پرمیش کو اب چھے میں یہ چھے ہے یہ چھے ہے یہ اگنی مان پرمیش کو یا سات میں اگنی مان پرمیش کو آٹھ میں اگنی سبد نہیں ہے نو میں پھر دیکھو نو میں یہ وہ یہ دینے سو چھے دکھا دیا یہ چھانو ہے تو یہاں ستانو ہو گیا یہاں سے اس لئے چھانو ستانو لکھ جائیں یہاں چھانو ہے ایک کے چھانو کا لگات رہا نو نو مانتر دیکھ رہے اگنی مانے اگنی اگنی مانے پرمیش ور سمست منگل پر کرنے والے اگنی مانے پرمیش اب یہاں اس کا بجلی گرگی اگنی مانے پرمیش لکھنا تھا مانش منس دیسے ہو منس کے سمان ہو یہ لکھنا تھا اب اس نے یہاں لکھا دیو اس کا ٹانگ پاڑ دی یہاں سے وہاں لے گیا اور اس کو یہاں لیا کوئی بات ہوئی جب کوئی دوحہ ہے سلوک ہے اس کے اسی سنٹنس کا اسی سے انواد ہوگا یہاں کا نہیں نہیں ہو سکتا یہاں بیچ یہاں نہیں ہو سکتا یہ بالکل اگیان کیا منش تو یہاں لکھ دیا اسب اپتی لکھ دیا بہت اگنی لکھ دیا اگنے گا بہت اگنی کے صدر سے یہاں لکھ رہنا تھا یہ منش یہ یہاں لکھ لکھ تھا آپ دار میں کنف خان کا جان دینے کے لئے سادھن بتانے کے لئے پرمات مہ آپ پرمیشور آتے ہو اور گرو روپ میں آتے ہوتا روپ میں رتوجم روپ میں رتوج بن کے آتے ہو اور آپ منش وت ہیں منش کے صدرش ہو آپ کی بدھی اس کا کوئی آپ ہی سب کی بدھی کو پریر کرتے ہو یہ دیکھو اور یہ لکھ دیا منش وت یہ لے لیا اور اس دیو کو یاٹھو کیا یہ انواد ہویا تیرا گزر ہوئی اور میں رسی کو آوے اس ایسے سے بہت پرمان ہیں لیکن کہتے ہیں سمجھدار کو سنکیت ہی بہت ہوتا ہے